امران خان کی بیٹی کی اگر بات کرتی ہوں تو وہ پرسنل اٹیک نہیں ہے وہ اپنی اگر میں پرسنل اٹیک پہ اتر آتی تو آپ یقین مانے امران خان کے خلاف میرے پاس اور آپ سب کے پاس اتنا معاد ہے کہ وہ ٹی وی پہ نہیں چل سکتا اس لئے میں ذاتی زندگی میں بالکل عمل دخل میرے پاس اس کے خلاف پولٹیکل مواد اتنا ہے کہ مجھے ذاتی زندگی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے میں پردہ رکھتی ہوں لوگوں کا لیکن جو اس کی بیٹی ٹیرین وائٹ کا کیس ہے میں اس کی بات جلسوں میں کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ذات سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ اس نے جھوٹ بولا اور وہ کیس عدالت میں ہے اس وقت ٹیرین وائٹ کا کیس وہ عدالت میں ہے وہ اس کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے وہ پاکستان کی بڑی عدالت کے اندر ہے اسلام آباد ہائی کوٹ کے اندر وہ کیس ہے جس میں یہ پیش نہیں ہو رہا کیونکہ یہ اس بیٹی کو مانے تب پھستا ہے یہ نہ مانے تب پھستا ہے لیکن آپ سب یہاں پر بیٹیاں بہنیں بیٹھی ہیں میں بھی کسی کی بیٹی ہوں میں آج بھی کمرے میں جب چل کے جاتی ہوں میرے والد کھڑے ہو جاتے ہیں کرسی سے میرے والد نے میری والدہ کو کبھی کوئی قابل اعتراض لفظ نہیں کہا ہمیشہ عزت احترام دیا میری والدہ کہیں سے آتی تھی ٹرائول کر کے تو میرے والد ان کو یا تو ایپورٹ پہ ریسیف کرتے تھے یا ان کو پورچ میں گھر میں گاڑی کا دروازہ کھولتے تھے ان کے لیے میں نے وہ دیکھی ہے تربیت میں نے وہ دیکھا ہے کہ میں اور میری چھوٹی بہن جو ہیں وہ ہم آج بھی اگر اپنے والد میرے والد کمرے میں بیٹھے ہوں تو میرے والد جو ہیں وہ اٹھ کے مجھے ملتے ہیں صبح چار مہینے ابھی میں اپنے والد کے ساتھ لنڈن رہ کے آئی ہوں تو وہ اٹھ کے مجھے سلام کرتے ہیں پیار کرتے ہیں اور عزت اور اعترام کرتے ہیں بیٹی ہونے کے باوجود وہ جو خواتین کو عزت اور اعترام دیتے ہیں وہ میں نے اپنے گھر سے اپنے والد سے سیکھا ہے انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو استعمال نہیں کیا عزت اور اعترام کے ساتھ آگے کیا مواقع دیئے ان کو پورے ان کے پیچھے کھڑے ہوئے ان کی سٹرنٹھ بنے تو آج جب میں آپ بھی بیٹی ہوں نا اگر آپ اور یہ جو میرے ساتھ لوگ بیٹھے ہیں میرا والداج اگر مجھے اون نہ کرے تو مجھے کتنی شرم آئے گی اور مجھے ایک شخص نے خود بتایا میں اس کا نام یہاں پر لینا نہیں چاہتی کیونکہ اس کی اجازت نہیں ہے وہ عمران سے ملنے گیا اس نے چند سال پہلے اس نے کہا کہ خان صاحب آپ کے خلاف یہ بہت بڑا کیس ہے آپ اپنی بیٹی کو اون نہیں کرتے تو آپ اس کو اون کر لیں ایک دفعہ قوم سے معافی مانگ لیں کہ میں نے جھوٹ بولا تھا قوم معاف کر دی گی تو انہوں نے کہتا ہے کہ عمران خان کرسی سے اچھل پڑے اور انہوں نے کہا کہ میں کیسے اس کو اون کر سکتا ہوں میری سیاست ختم ہو جائے گی اور باپ تو وہ ہوتا ہے وہ کہتا ہے میری سیاست ختم ہو تو وہ میری بیٹی کو اس کا حق ملنا چاہیے آج بھی اگر آپ اس کو اون کر لیں آپ اس کو اس کا حق دے دیں آپ اپنی بیٹی کو آپ اپنی سیاست کو ترجیح نہ دیں اپنی بیٹی کو ترجیح دیں تو میں کہوں گی کوٹ کو کہ اس کو ڈسکوالیفائی نہ کریں لیکن جس شخص میں اتنی جرت آپ دیکھیں میں جمائمہ خان سے میرا سیاسی اختلاف سو بار ہو سکتا ہے لیکن میں اس کی اس وجہ سے اس کا احترام کرتی ہوں کہ وہ اس کی بیٹی کی پرورش کر رہی ہے وہ اس کی بیٹی نہیں ہے لیکن وہ اس کی پرورش کر رہی ہے کیونکہ اس کو خود احساس ہے تو جو اپنی بیٹی کو عزت نہیں دے سکا جو قوم جو اپنی بیٹی کو اون نہیں کر سکا وہ قوم کی بیٹیوں کو کیا عزت دے گا پھر ان کا وہی حال ہوگا جو آج زمان پاک میں بیٹیوں کا حال ہو رہا ہے بہنوں کا حال ہو رہا ہے پھر ان کا وہی حال ہوگا جو جلسوں میں ان کے کارکن ان کے ساتھ کرتے ہیں پھر اس کا وہی حال ہوگا جو امران کرتا ہے جلسوں میں جب خواتین کو جملے کستا ہے تو یہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہے یہ ایک بیماری ہے جس کی میں نشان دہی کر رہی ہوں ذہنی بیماری ہے یہ ایک پرورٹس کا گینگ ہے جن کا اخلاقی اقدار سے کوئی تعلق نہیں پولیٹیکل بات کا پرسنل اٹیک سے جواب دیتے اور جس طرح انہوں نے کہا جج زیبا میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں خواتین کو اس طرح بلائے جاتا ہے ججز تو آپ چھوڑ دیں یہ وہی منٹیلٹی ہے کہ جب یہ پرائم منسٹر تھا تو موٹر وے پہ ایک خاتون کی اسمت دری ہوئی انہوں نے وکٹم کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ وکٹم اکیلی کیوں تھی بھئی تم تو سرکاری ہیلیکاپٹر میں پھرتے ہو لوگوں کے پاس اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ پورا ایسکورٹس آتھ لے کے چلیں ان کی حفاظت انہوں نے خود ہی کرنی ہوتی یہ وہی منٹیلٹی ہے اور یہ وہی منٹیلٹی جو خواتین ان کے جلسوں میں جاتی ہے تو لوگ نوچنے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں کیا خواتین کو اپنا مستقبل اس قسم کے انسان کے ہاتھ میں دینا چاہیے مجھے جواب دیں اس بات کا تو میں آج پاکستان کی ہر ماں سے پاکستان کی ہر بیٹی سے پاکستان کی ہر بہن سے میں یہ ان کو یہ کہوں گی کہ مریم نواز کا ساتھ دیں میرے ساتھ میرے شانہ بشانہ چلیں میرے ہاتھ مضبوط کریں تاکہ جو خواتین پاکستان کے طول و عرض پر پھیلی ہوئی ہیں ہم ان کی آواز بن سکیں اور نہ صرف یہ کہ ان کی آواز بن سکیں ان کو پولیٹیکل پروسس میں شامل کریں ان کو پولیٹیکل نیشنل ڈیسیجن میکنگ میں شامل کریں ان کو اکنالج کریں اور جہاں جہاں میں نے جن جن مسائل کی بھی آج نشان دہی کیے میں چاہتی ہوں کہ ان سب مسائل کے حل کے لیے وہ تمام خواتین میرے ساتھ شانہ بشانہ چلیں ہم ان کی آواز بن سکیں